السلام علیکم ویلکم بیکٹو آناثر ولوگ آج کا دن ہم شروع کر رہے ہیں 11 فوٹی 11 فوٹی سے میرا مراد ہے کہ آج سچا ڈے نائٹ ہے کیا رائمنگ ہو گیا ٹریک پر جانے سے پہلے ایک دو باتیں کرنی تھی آپ لوگوں سے یہ ولوگ آئے گا تو اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے آریش ٹربوز کی ڈریک ریزز دیکھی ہوگی چند باتیں یہ کرنی تھی کچھ چینلز نے ٹرائی کیا ہوا ہے اول ورسز نیو ٹربو اور ایوری ٹائم اول ٹربو جیت جاتی ہے لیکن ہم نے جیسے ٹرائی کیا ہم ون سکسٹی ون سیونٹی تک گئی اور ایوری سنگل ریز میں رولنگ ریز بھی ہم نے کیا ڈریک ریز بھی ہم نے کیا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے بڑا مازہ آیا دونوں میں ایوری سنگل ٹائم آفٹر ون ہنڈرد ون ٹوئنٹی نیو آر اس ٹربو ووٹ کیچپ اور اس طرح کیچپ کے صحیح طرح نکل جاتی تھی اور یہ جو اول ٹین جنریشن ٹربو ہے یہ ایسی بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ رفیوز میں ہے ٹریک پر آتا ہے میرا کزن ہے ابھی شاید دوبارہ ٹریک پر آئے بڑی زبردست سپیڈ ہے اس کی باقی ٹربوز کے ساتھ ہم نے ریزز لگائے ہیں یا تو سائیڈ بائی سائیڈ ہوتی ہے یا نکل جاتی ہے پتہ نہیں بہت شاکنگ ریزرڈز تھے ابھی چلتے ہیں ٹریک پر اور ٹریک کا سین انجوائی کرتے ہیں ٹریک پر آیا نہیں ہو کہ ٹریفک والا بھی آیا ہے اور لوگوں کے ساتھ گپ شب مار رہا ہے اور یہاں ڈریفٹے ہو رہی ہیں اتنے اچھے ٹریفک پولیس میں نے کبھی نہیں دیکھے ماشاءاللہ بیسانہ ہوئے دراجے درمیان میں پولیس کڑی ہے یہ دیکھو اور ادھر بھی پولیس کڑی ہے یہ صحیح چاپا مارنے والے ہیں یا پھر کیا ہو رہا ہے رکو جا رہا صبر کرو آج کچھ گڑ بڑ فیلنگ آ رہی ہے ٹریک سے میرے کتہ دک دک ہو رہا ہے ایز آئی سیڈ ٹریک خراب ہو گئی آئے ہائے ہائے دیکھو پولسا کی پولسا اوہ ادھر بھی کڑی ہو گئی یہ کیا سین ہے آج چار پولیس گاڈیا آئی ہے اس طرح آپ اس جگہ سے جائیں گے تو ادھر روٹ پر بھی پولیس کڑی ہے سارے جو مارک ایکس اور ریکس یہ آئے ہیں وہ آپ اس پتہ نہیں اب دوسری سپورٹ پر جائیں گے کیا ہو رہا ہے یار لوگوں کو بھی ڈالے میں پڑا لیا ادھر بھی پولیس یہ دیکھو کڑا کر لیا اور ایک سیڈ باگ گئی ایک دیکھو کڑا یہ ایک دیکھو کڑا پولیس نہیں آ رہی لیکن کچھ دیر میں دیکھنا کہ کتنے زیادہ پولیس آتی ہے کیونکہ آج ایک اور ایک کام ہے پتہ نہیں کریمینل سے ہم یا کیا ہوں بھر ایک دیکھو کڑا بھر ایک دیکھو بھر ایک دیکھو موسیقی موسیقی بال بال بچ گیا میں جب بھی اپنی گاڑی کڑی کرتا ہوں تو اس جگہ کڑی کرتا ہوں کہ میں ایزیلی باگ سکتا ہوں اس جگہ سے لیکن اس ٹائم میں نے مین جگہ پر کڑی کر دی اور از ای ٹولڈ یو گائز کہ اتنی زیادہ پولیس آئی تھی اور مجھے پتا تھا کہ پولیس آئیں گی لیکن میں کنٹینٹ کے چکروں میں مین پوائنٹ پر کڑا تھا پولیس جس طرف سے آئی نا اس کے دوسرے سائٹ پر میں دیکھ رہا تھا اس کے اپوزیٹ سائٹ کیونکہ وہاں سے ڈریفٹرز آ رہے تھے تو میرا اس طرف خیال تھا اس جگہ سے آئی نا کہ ڈائریکٹ مین پوائنٹ پر پہنچ گئی اور پیچھے اب لوگ باگ رہے ہیں مجھے پتا بھی نہیں جیسے اس طرح میں نے دیکھا دو پولیس والے نے مجھے بھی دیکھا اور گاڑی کو بھی دوسرے کو اشارہ کر دیا کہ یہ پریس والے کو پکڑو میں جلد جلد سے باگ گیا میں جیسے ہی گیٹ کولا یہ روک آ رہے تھے میں نے گیٹ کولا گاڑی کے اندر بیٹھ گئے گاڑی سٹارٹ کر دی یہ غلطی کر دی کہ میں نے یہ بٹن نہیں دبایا دروازہ تو کھلا تھا جیسے میں نے ڈیو میں کیا چلا گیا تو پولیس نے گیٹ کولا دی مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی میں نے اسے ڈیریکٹ دیکھا اس نے دروازہ واپس بند کر دیا اور کہہ دیا کہ باگ ہو اس جگہ سے آج پتہ نہیں کسی نے شاید کمپلین کی ہوگی اس طرح ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی بڑائی کوئی اللیگل کام کر رہے ہیں خیر ملتے ہیں کل ہمارا فنڈر کا کام رہ گیا تھا اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کل پھر کیا ہے زندگی میں کسی کام سے رنگ روڈ آئے تھے ہم نے سوچا کہ چلو اشفاق بھائی کے پاس آ جاتے ہیں ایک دو گھنٹے ہیں ہمارے پاس پھر کام ہے تو لیٹس سی اگر ایک دو گھنٹوں میں ہمارا کام ہوتا ہے فنڈر کا تو کروا لیتے ہیں ورنہ آج بھی یہ کام رہ گیا ہے اور اسی کے ساتھ کام ہمارا ہوتا ہے شروع لیٹس سی ٹائم سے کمپلیٹ ہو جائیں میں نے سنا تھا کہ یہاں بڑے زبردست گلگپے ملتے ہیں اشفاق شاپ کے ساتھ ہی ایج بی کیا ہے لیٹس سی جب تک ہمارا کام ہو جائیں ٹرائی کرتے ہیں ایلو 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 بڑے زبردست تھے ٹین بائی ٹین اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس جگہ کی صفت ہوئی ہے مجھے اور اس کے لئے وہ یوٹیوبر بھی ہو اس نے زبردست چیز ڈالا تھا لیکن ایک چیز تھا کہ توڑی سپائیسی تھے اور مجھے سپائیسی چیز پسند نہیں اور غلطی بھی میری تھی میں نے نہیں بتایا تو اس کو کہ سپائیس نہ ڈالو بھی واپس سالمس پہنچکے ہیں گرمی دوپ ہے بڑی سخت لیٹس سیکھے کیا حالاتیں مام باگے لیکن ایک چیز ہے اس کو دیکھو اچھا یہ جگہ نظر آ رہی ہے یہ جگہ باہر نہیں نکلا یہ جگہ اور یہ توڑا سا اس طرف نکالیں گے باقی ڈن ہے اس چھوٹے کنتے سے ایک بات یاد آ گئی ہمارے گھر ایک مہمان آ چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا فینڈر کا کام ہوتا ہے کمپلیٹ آج بلکل بھی دل نہیں تا چار پانچ گھنٹیں ہی سویا ہو اس وجہ سے بہت تکہ بھی ہوا تھا لیکن شکر ہے اس نے وہی دو گھنٹوں میں کام ختم کر لیا اور ابھی موبائل میں چارج نہیں ہے تو زیادہ باتیں بتا نہیں سکتا گھر جا کے آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہو یہ چک کرو ابھی اچھا ابھی چیخیں لگا رہا تھا پتہ نہیں یہ شکر یہ دروازہ ہے اسی وجہ سے یہ اندر آگا ہے سبر پھر میں ہم بھی دکھائی تو دروازہ شروع اس کی آس چک کرو بلو آئیز نوٹ آئی سٹیری سبر رو کر آزم بہت زیادہ چیخیں مار رہا ہے سبر اس کو فیٹ کر کے پر آپ لوگوں کو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح پانی پینے کس طرح کانا کانے اس کو کنا یہ بھی آگا ہے سو رہا تھا اور اس کے چیخوں کی وجہ سے یہ بھی اُڑ گیا ہوا تیز ہو گئی شاید بارش ہو جائے دیکھو ڈر رہا ہے بیچارا کچھ بھی نہیں کہتا یہ اس کو یہ میں اس کو میں نے کل لایا تھا اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ پچھلے تقریبا دو تین دنوں سے یہ ایک یہ تھا اور ایک اس کا سبلنگ یہ دونوں ہمارے سٹریٹ کے پلوٹ میں تھے میں سوچ رہا تھا کہ چلو اس کی امی آ جائے گی اس کو لے جائے گی لیکن دو تین دن ہو گئے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ ہمارے ریلیٹیف میں کسی نے کیٹ لیا تھا اور اس کو کتوں نے کہا لیا تھا تو اس لیے میں بھی ڈر گیا کہ اس کو بھی شاید کتا کہا جائے جو بھی ہو تو اس کو میں اندر لے کے اور جب گیا دونوں کا اندر لے کے آنے صرف یہ تھا اور اس کا بھائی نہیں تھا ہم نے بہت ڈنڈا اور باہر جو نوکرس ہوتے ہیں ان کو بھی کہا کہ اگر تو اس کو دیکھ لیا کسی نے تو ہمارے پاس بلالے ہم لے لیں گے گر میں لیکن ہم اس کو گر میں رکھ نہیں سکتے یہ دیکھ ہم اس کو گر میں رکھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ ہے وہ شہزادہ یہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے اور وہ ہے لیکن ابھی ہم رسک لے رہے ہیں حد تک اتنا تندرست ہو جائے کہ یہ باہر کتوں سے بلیو سے جا سکے اس حد تک میں اس کو ٹرین کروں گا ہلتی خوارک بھی دوں گا اور پھر اس کو ڈائریکٹ باہر ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارے ساتھ کچھ پلوٹس ہے ہمارے روڈ پر تو ان پلوٹس میں اس کو میں رکھوں گا تاکہ یہ ٹریکٹ کی لائف سیکھے کیونکہ جب ہمارے گر میں یہ ہوگا تو یہ پھر بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اگر آپ بھی کسی اس طرح کٹن کو دیکھو تو کوشش کرے اگر گر میں نہیں رکھ سکتے اٹلیسٹ اس کو فیٹ کرے اس طرح سوچتا ہے کہ یہ میری امی ہے بیچارہ باگ جاؤ باگ جاؤ ہمارے گر میں ایک جال قسم کا دروازہ ہے یہ شکر ہے مطلب اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے لیکن اسی وجہ سے دروازے کی وجہ سے میں نے اس کو اندر لے گیا یہ سارا گر اس کا ہے اس چوٹے کا اس میں اس کے پاس یہاں پانی شانی ہوتا ہے ان دو چیزوں میں اس میں ہو گیا ہے اس میں ہو گیا ابھی پانی میں میں اس کو کانا ملا کے دیتا تھا کیونکہ یہ ہائیڈریٹڈ رہے اس کے علاوہ یہ اس کا لیٹر باگ سے پوری جگہ ہے کبھی کدھر رہتا ہے کبھی کدھر رہتا ہے تو یس در سیٹ فور روڈےز بلوگ بیدے کو بائی مل گیا نکلو نکلو آپ کو اپنا بائی نہیں چھائیے یہ دیکھو یہ دیکھو اس کا سائز چک کرو اور اس کا سائز چک کرو بیچارہ پلوٹ میں پتہ نہیں کیا کھایا ہوگا اس نے اور اس نے تو ہمارے ساتھ کانا کھایا ہے یہ دیکھو اس کو اب کانا کی لاتے ہیں دونوں سیبلنگز فل ہو چکے ہیں لا شکر ہے کہ مل گیا کل سے اس کو ڈونڈ رہو ہر پلوٹ میں ایراؤنڈ می ہاوس اس کو ڈونڈ رہو لیکن نہیں ملا مجھے ابھی ایک گھر والے نے اس کو لا کے دیا کیونکہ ہم نے ایراؤنڈ بات سب کو پیلائی تھی کہ کسی کو بھی مل گیا تو ہمیں دے دے اس کو ابھی شکر ہے کہ مل گیا کیونکہ یہ جب اس کا وقت آئے گا کہ میں اس کو مطلب باہر کہی تو اس کے لیے مجھے اس چیز میں مدد ملی کیونکہ یہ دونوں دو ہوں گے تو میں اتنا پھر پریشان نہیں ہوں گا اگر اکیلا ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اگر دو ہو تو پھر یہ انجوئی کر سکتے ہیں اور لائف بھی ایزیلی ایڈیپٹ کر سکتے ہیں تو خیر اسی کے ساتھ اپنا آج کا بلوگ ختم کرتے ہیں تینکیو سو مچ پر واشنگ دا بلوگ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اور انسٹاگرام پر ضرور فولو کیجئے اللہ حافظ